نحمدہو و نسولی علیہ رسول کریم اما باق فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ازاد زکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج مجھے کس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ تویبہ کا مقصد اسامینی گرام کلمہ تویبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے جو شخص کفر سے اسلام میں اور شف سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ رہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اس مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ اسامینی گرام پہلے حصے میں اگرچہ چار لفظ ہیں لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی معفوم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرق سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ عزیز ساتھیو یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم مبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اس کلمے کی دعوت دی اسی طرح حضرت حود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عدریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور سب سے آخر میں میرے عراب کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایوہ ناس کلو لا الہ الا اللہ تفلیو اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جو گے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس قلمے پر بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف رائع کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز و منت کے حق دار نہیں اسامینی گرام اس قلمہ توحید کتابت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب کے پہاڑ برداشت کیے دندان مبارک شہید کرائے جس میں اثر زخمی کرائے گھر بار چھوڑ دیا مگر قلمہ نہیں چھوڑا صحابے قرام لہو لہان ہو گئے مگر قلمہ نہیں چھوڑا اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر قلمہ نہیں چھوڑا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر قلمہ نہیں چھوڑا حضرت حضرت حضیفہ صحمی رضی اللہ عنہ کو اپلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر قلمہ نہیں چھوڑا آخر کیوں نہیں چھوڑا اسامینی گرام آخر کیوں نہیں چھوڑا اس لیے کہ قلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا اس لیے کہ قلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اسامینی گرام کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کلمہ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی زامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی زامن آپ سے رسلن کی رسلت عدل انصاف کی زمین و مالین اندلاؤنویں شکریہ